اسلام علیکم سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ امید ہے آپ سب خیر خرید سے ہوں گے سٹوڈنٹس اکثر آپ نے مختلف ڈگریز کے نام سنے ہوں گے جن میں سے بہت مشہور ڈگریز ہیں میٹرک، ایف ایس سی، بی ایس سی، ایم ایس سی جبکہ انہی میں سے مشہور ڈگریز ہیں جن میں بی اے ہے اور بی ایس بی اے سٹینڈز فار بیچلر آف آرٹ بی ایس سٹینڈز فار بیچلر آف سائنس سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے آپ کو ان سبجیکٹس کے بارے میں معلومات دینی ہے اگر آپ بی اے کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو کون کون سے سبجیکٹس پڑھنا ہوں گے اور ان سبجیکٹس کے معافی کتنے ہیں یا پھر آپ بی ایس کرنا چاہتے ہیں یعنی بیچلر آف سائنس کرنا چاہتے ہیں تو اس حوالے سے آپ کو کون کون سے سبجیکٹس پڑھنے ہوں گے اور ان سبجیکٹس کے ماس کتنے ہوں گے ان تمام معلومات کو حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لاس تک دیکھئے تاکہ آپ کو جو ہے مکمل معلومات حاصل ہو سکیں سٹوڈنٹس جیسا کہ ہم نے پہلے ویڈیو میں بتا چکے ہیں کہ یونیورسٹی آف سرگودہ کا بی اے بی اے بی اے سی فاسٹ اینال اگزام 2020 کا ایڈمیشن اوپن ہو چکا ہے اور یہ ایڈمیشن فارم سومیشن کا جو پراسز ہے یہ 4 دسمبر 2019 سے شروع ہوا ہے اور 6 جنوری 2020 تک جاری رہے گا اور اس دوران تعلیم کی دنیا کے پلیٹ فارم سے آپ کو ہر دوسرے تیسرے دن معلومات سے بھری ویڈیوز ملتی رہیں گی جس کا لیٹسٹ نوٹفکیشن حاصل کرنے کے لیے آپ چینل کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں بنیں بیل آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ جیسے ہی ویڈیو اپلوڈ ہو اس کا نوٹفکیشن آپ کے پاس آ جائے سٹوڈنٹس اس ویڈیو میں ہم نے بات کرنی ہے بیچلر آف آرٹ ایگزامنیشن پاس کورس کے حوالے سے اکثر سٹوڈنٹس پوچھتے ہیں کہ بی اے میں کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں یا ہم بھی یہ کرنا چاہتے ہیں تو ہم کون کون سے سبجیکٹس رکھیں یہ کتنے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور یہ کیا پیٹرن ہوتا ہے سبجیکٹس کا تو یہ آپ کے سامنے ہے ایوری کنڈیڈیٹ اپیرنگ ان بیچلر آف آرٹس ایگزامنیشن پاس کورس شیل بی ریکوائرد تو آفر انگلیش لینگویج کمپلسری کریئنگ 200 مارکس اسلامیات ایتک کمپلسری 60 مارکس اینڈ پاکستان سٹیڈیز کمپلسری 40 مارکس اینڈ اینڈ ایلیکٹیو سبجیکٹس کریئنگ 200 مارکس ایچ اینڈ اوان آپشنل سبجیکٹ کریئنگ 100 مارکس یہ وہ سبجیکٹس ہیں جو آپ بھی اگر کرنا چاہتے ہیں جیسے کہ ابھی جو ہے بی اے کے ایڈمیشنز جا رہے ہیں تو آپ بھی اگر بی اے کرنا چاہتے ہیں اور اس میں آپ کو معلوم نہیں کہ کون کون سے سبجیکٹس ہوتے ہیں اور ان سبجیکٹس سے کتنی مارکس ہوتے ہیں تو یہ ڈیٹیل آپ کے سامنے ہے اس میں کہا گیا ہے کہ انگلیش آپ کو رکھنا ہوتا ہے جس کے 200 نمبر ہوتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو اسلامیات رکھنا ہوتا ہے اگر آپ مسلم سٹوڈنٹ ہیں اگر نان مسلم ہیں تو آپ کو اسلامیات نہیں بلکہ ایتھک رکھنا ہوگا اور ایتھک اور اسلامیات یہ دونوں کمپلسری سبجیکٹ ہیں اور اس کے 60 مارکس ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ آپ کو پاک سٹڈی رکھنا ہوگا پاک سٹڈی کے 40 مارکس ہوتے ہیں یادرے سٹوڈنٹس انگلیش لینگویج جس کے 200 نمبر ہیں اسلامیات یا ایتھک یا پھر اینڈ پاک سٹڈی ان تینوں سبجیکٹ کے نمبر بھی بتائے گئے ہیں اور یہ تینوں سبجیکٹ کمپلسری سبجیکٹ ہیں اب یہ تو ہو گئے تین کمپلسری سبجیکٹ اب دو الیکٹیف سبجیکٹ بھی آپ لوگوں نے رکھنے ہوتے ہیں ہر الیکٹیف سبجیکٹ کے 200 مارکس ہوتے ہیں یعنی دو الیکٹیف سبجیکٹ ہوتے ہیں اور ہر سبجیکٹ کے 200 مارکس ہوتے ہیں کوئی سب الیکٹیف سبجیکٹ آپ رکھ سکتے ہیں فار اگزیمپل آپ ہے اگر بوائے ہیں تو بوائز رکھتے ہیں ہیلتھ اینڈ فیزیکل ایڈوکیشن جو کہ ایک پریکٹیکل سبجیکٹ ہے ڈیٹھ سو مارکس آپ کے تھیوری سے ہوتے ہیں اور پاتچاس مارکس آپ کے جو ہے وہ پریکٹیکل سے ہوتے ہیں تو اکثر ٹیچرز بھی یہی رکمنٹ کرتے ہیں کہ آپ جو ہے ہیلتھ اینڈ فیزیکل سبجیکٹ رکھیں اور اس کے علاوہ کمپیوٹر بھی ہوتا ہے کچھ جن سٹوڈنٹس کی جو ہے آئی سی ایس کی ہوتا ہے انہوں نے یا ایف ایسی میں ان کا کمپیوٹر ہوتا ہے تو وہ آگے بی اے کمپیوٹر کے ساتھ کر سکتے ہیں جس میں بی اے کے جو ہے نا ڈیڈھ ہنڈڈ مارکس تھیوری کے ہوتے ہیں اور فیفٹی مارکس جو ہے پریکٹیکل سے ہوتے ہیں سٹوڈنٹس کوشش کیا کریں کہ جب بھی آپ اپنے لیے کسی بھی ڈگری میں اگر آپ ایٹمیشن لینا چاہتے ہیں تو پریکٹیکل سبجیکٹ کو پریفر کیا کریں کیونکہ پریکٹیکل سبجیکٹ مارکس زیادہ دیتے ہیں اب اس کے علاوہ ایک آپشنل سبجیکٹ آپ لوگوں نے رکھنا ہوتا ہے جس کے سو نمبر ہوتے ہیں آپشنل سبجیکٹ میں ریکمنٹ کیا جاتا ہے ارائبک آپشنل کو آپ کو یہ سب بھی آپشنل سبجیکٹ رکھ سکتے ہیں تو اگر آپ ٹوٹل دیکھا جائے تو سکس سبجیکٹ بنتے ہیں بی اے کے اور ان کے نمبرز اگر ٹوٹل کاؤنٹ کیے جائیں تو یہ آٹھ سو نمبر بنتے ہیں اور اگر بات کی جائے کہ پیپرز کی تو نو پیپرز جا کر بنتے ہیں کیونکہ چھ پیپرز تو تھیوری کے بن جاتے ہیں اور اگر آپ لوگوں نے اس میں کوئی سے دو الیکٹیف سبجیکٹ جائیں وہ پریکٹیکل والے رکھے ہوئے ہیں تو ظاہر ہے پریکٹیکل کے مارکس بھی کاؤنٹ کریں تو تھیوری تین پیپرز پریکٹیکل کے ہوں گے کیونکہ ایک ہوتا ہے پیپر اے اور ایک ہوتا ہے بی اس طرح سے جو ہے یہ پیپر نو پیپر آپ کے جا کر بنیں گے اور آٹھ سو نمبر بنیں گے اور سکس سبجیکٹ بنیں گے تو یہ تھی جو ہے بیچلر آف آرٹس اگزامینیشن کے حوالے سے یہ اگر آپ کرنا چاہتے ہیں تو ان سبجیکٹ کے ساتھ آپ کر سکتے ہیں ایک بار پھر سے ریپیٹ کرتا ہوں انگلیش کمپلسری ہوگا دو سو نمبر کا اسلامیات یا پھر ایتھک میں سے کوئی ایک رکھنا ہوگا جو کہ ساٹھ نمبر کا سبجیکٹ ہے پاک سٹڈی آپ کو رکھنا ہوگا جو کہ چالس نمبر کا سبجیکٹ ہے اور کوئی سے بھی دو الیکٹیف سبجیکٹ رکھنے ہوں گے جو کہ دو سو نمبرز کے ہوں گے ہر ایک سبجیکٹ کے دو سو مارکز ہوں گے اسی طرح اگر آپشنل سبجیکٹ آپ ایک ہی آپشنل سبجیکٹ رکھنا ہوتا ہے کوئی سب بھی رکھ سکتے ہیں اور اوش اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں سٹوڈنٹس ویاد رہے اگر آپ بی ایسی کر رہے ہیں تو آپ کو جس کمپلسری سبجیکٹس رکھنے ہوں گے ان میں سے ایک ہے انگلیش کمپلسری جو کہ سو نمبر کا پیپر ہوگا اور آپ کو ساتھ کمپلسری سبجیکٹس میں سے رکھنا ہوگا اسلامیات لازمی یا پھر ایتھک اگر مسلم ہیں تو ظاہر اسلامیات ہوتا ہے اگر آپ نان مسلم ہیں تو ایتھک ہوتا ہے جس کے نمبر ہیں سکسٹی مارکس اور آپ کو ساتھ کمپلسری سبجیکٹ ایک اور رکھنا ہوگا جو کہ ہے پاک سٹڈی اور جس کے نمبر ہیں چالیس اور اس کے علاوہ آپ کو نیچے دیئے کہ سبجیکٹس کا ایک گروپ چوز کرنا ہوگا اور اس گروپ کے جو ہیں مارکس ہوں گے دو سو نمبر تو سٹوڈنٹس یہ آپ کو ایک سے لے کر بھی آلیس تک گروپس دی ہوئے ہیں ان گروپس میں سے کوئی سا بھی ایک گروپ آپ سیلیکٹ کر سکتے ہیں اس ایک ہر گروپ میں جو ہیں تین تین سبجیکٹس گیون ہیں اور آپ اگر دیکھیں تو یہ نور دکھایا گیا ہے کہ دیس ٹوڈنٹس ہو ٹیک اپ کیمسٹری میتھیمیٹکس وید سائیکالوجی کہ وہ سٹوڈنٹس جو سائیکالوجی کے ساتھ میتھیمیٹکس پڑھیں گے یا کیمسٹری بی ایسی لیول میں تو جب وہ ایم ایسی میں جائیں گے تو ان کو ایم ایسی میں کیمسٹری یا میتھیمیٹکس میں ایڈمیشن کلاسز نہیں ہوں گی وہ آگے کیمسٹری کی کلاسز یا میتھیمیٹکس کی کلاسز میں ایم ایسی نہیں کر سکیں گے سٹوڈنٹس ایک انتہائی ایمپورٹنٹ نوٹ نیچے لکھا ہوا ہے جس میں لکھا گیا ہے کہ جس میں کہا گیا ہے کہ ایک طالب علم کو آفر کی جاتی ہے کہ کمپیوٹر سٹوڈیز کے ساتھ ساتھ کوئی سے بھی دو سائنس الیکٹیو سبجٹس یعنی سائنس اختیاری مضامین کو وہ رکھ سکتا ہے جس اگر وہ علیدہ سے بی ایسی کی ڈگری لینا جاتا ہے تعلیم کی دنیا کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں گھنٹی کے نشان کو دبائیں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹفکیشن آپ کو مل جائے اگر ویڈیو پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے اور اگر ہمارا چینل آپ کو انفارمیٹیو لگتا ہے اچھا لگتا ہے آپ کی کام کا ہے تو اس کو سبسکرائب کیجئے اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کیجئے تاکہ ان تک بھی ضروری معلومات تعلیم کی حوالے سے مل سکیں ہمیں جیدی اجازت اللہ حافظ موسیقی